السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر محمد وسیع اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شروع کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں بہت شکریہ تو آج ہم جس اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے چکر میڈیکل زبان میں وٹائگو کہتے ہیں وٹائگو یا چکر ڈیزینس کیا ہے ایسا ہوتا ہے محسوس مریض کو جیسے وہ ہسکولے کھا رہا ہے یا کسی کشتی میں سوار ہے اور کشتی ہل رہی ہے یا ڈگمگا رہی ہے تو اس قسم کی کچھ فیلنگز ہوتی ہیں اب یہ کہ اس کے مقابلے میں چکر جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں جب کوئی مریض یہ شکایت کرتا ہے کہ اس کا سر گھوم رہا ہے سر اندر سے ایسا لگ رہا ہے جیسے چکر کھا رہا ہے تو ایک تو یہ دوسرے اگر یہ نہ ہو تو مریض اس طرح بھی کہتے ہیں کہ ہمیں لاؤک صاحب ایسا لگ رہا ہے جیسے کمرہ پورا ہمارے گرد گھوم رہا ہے ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کمرہ گھوم رہا ہے تیسری ایک اور چیز ہوتی ہے چکر جس کو ہم چکر میں بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب میں چل رہا ہوتا ہوں تو زمین اوپر نیچے ایسا لگتا ہے جیسے اوپر نیچے ہو رہی ہے جہاں قدم رکھتا ہوں نیچے چل جاتا ہے اور اوپر اٹھاتا ہوں تو زمین اوپر آ جاتی ہے اس طرح سے وہ ان کو محسوس ہوتا ہے تو یہ سب چکر کی یا ورٹائگو کی ڈیفینیشن میں آتا ہے ڈیزینیشن جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتی بہت سے لوگوں کو نین کی کمی سے ہو سکتی بہت سے لوگوں کو جو کوئی دوائیں استعمال کر رہے ہیں جیسے انٹی بائیوٹک دوائی یا کوئی ڈائی بیٹیز کی دوائی یا بلڈ پریشر کی دوائی تو بعض دوائیں یہ اثر لے کر رکھتی ہیں کہ اس سے چکر جیسا محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی اصل وٹائیگو بھی ہو جاتا ہے بعض دوائوں سے تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ مریض کو جو چکر آ رہے ہیں یا اس کو یہ ایسا محسوس ہو رہا ہے ڈگمگانے والی کیفیت یہ کسی دوائے کے زیر اثر تو نہیں پہلی بات یہ ہی ہے اگر وہ کسی دوائے کے زیر اثر ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ دوائے روکتے ہی وہ کیفیت ایک دو روز میں صحیح ہو جاتی ہے اور مریض عموماً ٹھیک ہو جاتے ہیں بیلنس کے احساس کے لیے ہمارے پاس چار چیزیں ہیں اور اس میں سب سے پہلی چیز تو آنکھیں ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم کس پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت لیٹے ہوئے ہیں تو آنکھیں بتا رہی ہوتی ہیں دوسرا جو سینسیشن ہے وہ ہمارا اندرونی کان ہے جس کو ہم ویسٹیبولر سسٹم کہتے ہیں ویسٹیبولر سسٹم جو اندرونی کان کا حصہ ہے جس میں سیمی سرکولر کینالز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں انڈولیم یعنی فلویڈ ہوتا ہے جو کہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے تو وہ سیمی سرکولر کینالز میں جو فلویڈ ہے اس کی حرکت بھی ہمیں مختلف پوزیشنز کا پتہ دیتی ہے کہ کان کا جو اندرونی حصہ ہے ویسٹیبولر سسٹم وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس وقت ہم لیٹے ہوئے ہیں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں اس وقت ہم دوڑ رہے ہیں اس وقت ہم چل رہے ہیں یا اس وقت ہم چک کر کھا رہے ہیں یہ چیزیں ہمیں ویسٹیبولر سسٹم بتاتا ہے نمبر تین جو چیز ہمیں اس پوزیشن کا پتہ دیتی ہے بیلنس بتاتی ہے وہ ہیں سننے کی حص کہ سن کر بھی بہت کچھ پتہ لگتا ہے کہ آواز کس طرف سے آ رہی ہے اور ہمارا بیلنس کس پوزیشن میں ہم کس حالت میں لیٹے ہیں بیٹھے ہیں اٹھے ہیں اور کہاں سے آواز آ رہی ہے تو یہ چیزیں بھی لوکیٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں تو یہ بیلنس میں کام آتی ہیں چوتھی چیز ہے پروپریو سیپشن جو کہ ہمارے پٹھوں میں سے کچھ سینسیشنز آتی ہیں جو دماغ تک جاتی ہیں اور جوڑوں میں سے کچھ سینسیشنز آتی ہیں جو دماغ تک جاتی ہیں اور وہ یہ اطلاع دیتی ہیں دماغ کو کہ اس وقت مریض کے کون سے جوڑ کی حالت میں ہے یعنی وہ موڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے یا وہ لیٹا ہوا ہے یا وہ کھڑا ہوا ہے یا چل رہا ہے تو یہ ساری حرکات جو ہیں وہ پروپریو سیپشنز وہ برین کو جاتی رہتی ہیں دماغ کو جاتی رہتی ہیں اور دماغ ہمیں اس ساری پوزیشن کا بتاتا رہتا ہے کہ اس وقت آپ اس حالت میں ہیں تو چار چیزیں ہمیں بیلنس کو قائم رکھنے میں یہ مدد دیتی ہیں ان میں سے اگر کوئی مس انفرمیشن ہوتی ہے کوئی سسٹم غلط انفرمیشن دے تو مریض کو چکر آ سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کی بینائی بہت کمزور ہو گئی اسے نظری نہیں آ رہا تو اب جو نظر نہیں آ رہا اس وجہ سے وہ اس کو کان تو بتا رہے ہیں اس کا ویسٹیبلر سسٹم کے آپ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں آنکھیں دیکھ نہیں پا رہے ہیں اچھی طرح سے تو یہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے دونوں انفرمیشن کا تو وہ اس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں اگر گردن کی پوزیشن خراب ہو جائیں کسی کی جیسے وہ مسلسل کمپیوٹر دیکھ رہا ہے گردن کو آگے کیوں ہے یوں ہے پوزیشن اور وہ پٹھے اکڑ جاتے ہیں گردن کے اور پھر وہ تھک جاتے ہیں مسل سٹرین ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگوں کو کبھی کبھی جب وہ کھڑے ہوتے ہیں ایک دم سے اتنی دیر بیٹھنے کے بعد تو ایک دم سے چکر آ جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہیں وجوہات یا وپ لیش انجری کبھی کبھی ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو گاڑی میں جب آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے تو ایک دم جب ٹکراتی ہے گاڑی تو مریض تو خود سفر میں ہوتا ہے اور ایک دم وہ رکتا ہے تو اس کا سر یوں پیچھے جاتا ہے اور پیچھے جانے سے یہاں انجری ہو جاتی ہے جوڑوں کی گردن کے جو جوڑ ہیں ریل کی ہڈی جو گردن میں سے جا رہی ہے اس پہ بھی بعض اوقات ٹرومہ ہوتا ہے چوٹ لگتی ہے تو اس سے بھی لوگوں کو بعد میں چکر آنے لگتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے سروائیکو جینک ٹائپ آف ورٹائی کو تو اس میں جو ہے مسل سٹرین ڈسک پرابلمز گردن کے سروائیکل اسپونڈلوسز یہ وہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے گردن کی وجہ سے چکر آتے ہیں لوگوں کو تو اس میں جو علاج کا سلسلہ ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سا حصہ تو نیورو سرجنز کا ہے نیورو فیزیشنز کا ہے اور کچھ اورتوپیڈک والے بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ فیزیو تھرپی کا بھی اس کے علاج میں کافی حصہ ہوتا ہے کیونکہ جب مسل سٹرین کی وجہ سے آ رہا ہے یا مسل پین کی وجہ سے آ رہے ہیں چکر یا گردن کی ڈسک پرابلمز ہیں تو فیزیو تھرپی اس میں کافی مدد بھی دیتی ہے اس کو ٹھیک کرنے میں تو کچھ فیزیو تھرپک ایکسرسائزز ہوتی ہیں تو وہ بھی کرائی جاتی ہیں اور یہ گردن کی جو مسائل ہیں اس میں کبھی کبھی اگر سروائیکل اسپونڈیلوسز کی وجہ سے ہوتا ہے ڈسک پرابلمز کی وجہ سے ہوتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے کالر بھی لگا دیا جاتا ہے تاکہ گردن فوری طور پر اس طرح سے حرکت نہ کرے کہ اس کی وجہ سے چکر آ جائیں تو کالرز ہیں اور کچھ ایکسرسائز ہیں جو لوگوں کو بتائی جاتی ہیں اس میں گردن کی ایکسرسائزز بہت ساری ہوتی ہیں اس میں خاص طور پر نیک ایکسرسائزز میں جو ہم کراتے ہیں یا فیزیو تھرپس سے کرواتے ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ روٹیشٹری ایکسرسائزز ہوتی ہیں کہ جیسے ہم نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو ایک طرف یوں پوری گردن چن تک اپنی ادھر لے گئے سلام پھیرا پھر اس طرف کیا سلام پھیرا تو کچھ تو یہ ایکسرسائزز ہوتی ہیں مومنٹس کی کچھ یہ کہ گردن کو ایکسٹینڈ کرنا ہے فلیکس کرنا ہے نیچے کی طرف لے جانا ہے اوپر لے جانا ہے نیچے لے جانا ہے کچھ یہ کہ گردن کو سر کو ٹلٹ کرنا ہے ایک کندے کی طرف اور پھر یوں دیکھنا ہے اور پھر اس طرف کرنا ہے اور یوں دیکھنا ہے یہ کچھ ایکسرسائزز ہیں جو ان پتھوں کو بھی مضبوط کر رہی ہوتی ہیں اور ہمیں اس کو برداشت کرنے کی بھی طاقت دے رہی ہوتی ہے جس وجہ سے وہ چکر آ رہے ہوتے ہیں کہیں رگیں دب رہی ہوتی ہیں کبھی ویسلز دب رہی ہوتے ہیں یا مسل سٹرینز ہیں تو ان سب میں یہ ایکسرسائزز پلس کچھ مساج جو ہے وہ مدد دیتا ہے ہم آتے ہیں وہ وجوہات کان کی جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں لوگوں کو ان میں جو چار پانچ وجوہات ہیں بڑی بڑی اس میں سب سے پہلے تو ذکر ہوتا ہے بینائن پروکسسمل پوزیشنل ورٹائیگو کا بی پی پی وی اور دوسری بیماریاں جو ہیں وہ ہیں لیبرن تھائیٹس ویسٹیبولر نیورنائیٹس مینیرز ڈیزیز وغیرہ یہ کان کی وہ بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو ورٹائیگو یعنی اصل چکر آ سکتے ہیں تو ان میں جو سب سے کامن ہیں سب سے عام ہیں وہ ہے بی پی پی وی بینائن پروکسسمل پوزیشنل ورٹائیگو اس میں ہوتا کیا ہے وہ مومن کیا شکایت لوگ کرتے ہیں کہ جب وہ لیٹے ہوتے ہیں اور صبح اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ہی وہ کروٹ لیتے ہیں تو ایک دم سے ان کو سارا کمرہ گھوم جاتا ہے یا ان کا سر گھوم جاتا ہے انہیں ایک دم شدید چکر آتا ہے اور جیسے ہی وہ پوزیشن واپس پہلے والی پوزیشن پر چلے جاتے ہیں یا سیدھے ہو جاتے ہیں تو وہ چکر لمحاتی ہوتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ چکر تو ختم ہو جاتے ہیں جب وہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو ان کو سٹیڈی نیس ہوتی ہے تھوڑا سا ایم بیلنس ہوتا ہے یعنی کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے لگتا ہے گر جائیں گے حالانکہ چکر ختم ہو چکے ہوتے ہیں اسی طرح دوسری جو پوزیشن ہے جس سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں بینائیں بی پی پی وی میں انہیں چکر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے وہ کھڑے ہیں اور کہیں شیلف میں سے کتاب لینے کی کوشش کرتے ہیں اوپر کی طرف تو اوپر جیسے ہی وہ یوں دیکھتے ہیں تو انہیں یکا یک شدید چکر آتا ہے اور جیسے ہی وہ واپس اپنی پہلے والی حالت پہ آ جاتے ہیں اوپر دیکھنا بند کرتے ہیں تو وہ چکر تو ختم ہو جاتے ہیں لیکن وہ ان کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ اگدم سے یا تو بیٹھ جاتے ہیں یا پھر لیٹ جاتے ہیں لیکن اس مصیبت میں یہ ہی نہیں ہے کہ صرف چکر آتے ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ چکر کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی انتہائی اگدم متلی اور پھر الٹی جیسی کیفیت ہو جاتی ہے الٹی بھی ہو سکتی ہے اور وہ انسٹیڈینس کی وجہ سے گر بھی سکتے ہیں تو یہ بنائن پروکسسمل پوزیشنل وٹائگو ہوتا کیوں ہے یہ اس لیے کہ جو کان کا اندرونی حصہ ہے وہ بہت نازک ہے اس میں کچھ سیمی سرکلر کینالز ہیں کچھ اور حصے ہیں اس میں سے کچھ پارٹیکلز یعنی ذرات ایسے ہوتے ہیں اوٹوکونیل ڈیبری جسے کہتے ہیں وہ ذرات جو ہیں ایک جگہ سے جہاں وہ موجود ہوتے ہیں وہاں سے اکھڑ کر وہ دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ دوسری جگہ جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں اس کے سیٹل ہونے کی وجہ سے وہ یقائق چکر آتے ہیں تو اب اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے ان کو جو ذرات اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر جم جاتے ہیں ان کو واپس انہی کی اصلی جگہ پر لے جانا پڑتا ہے اس کے لیے کچھ خاص ایکسرسائزز بنائے گئی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اپلیز منور اور بنائن یہ یعنی بی پی پی بی بنائن اس لیے کہلاتا ہے کہ یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے معصوم سی بیماری اس لیے اس کو لفظوں میں بنائن کہلاتے ہیں تو ہے تو معصوم سی کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے لیکن مریض کے لیے تو انتہائی تکلیب دے ہوتی ہے تو اب یہ کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے اس میں ڈائیگنوز کیسے کرتے ہیں تشخیص اس کی ڈکس ہال پائک ٹیسٹ سے ہوتی ہے اس ٹیسٹ میں کیا کیا جاتا ہے کہ مریض کو اچانک سیدھا بٹھا کر کاؤچ پر اور پھر اچانک تھوڑا سا گردن موڑ کر اس کو اگدم سے لیٹنی کی پوزیشن میں لائے جاتا ہے تو وہ جس پوزیشن میں وہ اوٹوکونیا یا ذرات اکھڑ کر دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں وہ اچانک حرکت کی وجہ سے وہ واپس سے وہاں سے ڈسلوج ہوتے ہیں وہ ذرات ہٹتے ہیں اور جا کر وہ سیمی سرکلر پوستر سیمی سرکلر کنال پہ جم جاتے ہیں اس کے جمنے سے وہاں اچانک مریض کو چکر آنے لگتے ہیں تو اس کی کنفرمیشن ڈکس ہال پائک ٹیسٹ سے ہوتی ہے اور وہ چکر اس خاص پوزیشن میں آتے ہیں جیسے وہ پوزیشن ہم واپس سے کر دیتے ہیں تو یہ اس کی اٹیسٹ ہے ڈائگنوسس کے لیے لیکن بی پی وی کے علاج کے لیے ہمارے پاس اپلیز منور ہے اپلیز منور سے ہم ایسی پوزیشن مریض کی کراتے ہیں ایکسرسائز میں کہ وہ پارٹیکلز جو وہاں اپنی اصل جگہ چھوڑ چکے تھے وہ واپس جا کر اسی جگہ پر جم جائیں دوبارہ تو اس جم جانے کی وجہ سے ان لوگوں کے چکر اکثر ختم ہو جاتے ہیں تو یہ ہے بی پی پی وی اس کے علاوہ جو دوسری مسئبتیں ہیں جس میں چکر لوگوں کو آتے ہیں وہ ہیں ویسٹیبولا نیورونایٹس جو کہ ایک شدید قسم کی بیماری ہے ویسٹیبولا نرف جو کہ بیلنس کی نرف ہے جو کہ ہمیں بیلنس کا بتا رہی ہوتی ہے یہ دماغ تک اطلاع دیتی ہے بیلنس کس پوزیشن میں ہم ہیں تو وہ اگر انفلیمڈ ہو جائے یعنی اس پر کوئی ورم آ جائے سوجن آ جائے تو ویسٹیبولا نیورونایٹس میں سخت قسم کے چکر آتے ہیں اور عموماً جو شکایت شروع ہوتی ہے وہ عام جیسا نزلہ زکام ہوتا ہے اس طرح کی شکایت لیکن پھر اچانک مریض کو شدید چکر آتے ہیں جو کہ تقریباً ہفتہ دو ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں اور وہ ختم نہیں ہوتے وہ کسی بھی پوزیشن میں مریض لیٹا ہو بیٹا ہو اسے چکر آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے پھر مریض کو داخل کر کے علاج کیا جاتا ہے اور اس کو وہ جو چکر کے خلاف دوائیں ہیں وہ دی جاتی ہیں وہ بھی صحیح ہو جاتے ہیں عموماً اس بیماری میں ویسٹیبولا نیورونایٹس میں لوگوں کو عموماً سنائی پر اثر نہیں پڑتا سنائی صحیح رہتی ہے تو یہ ہوئے تیسری مینیس ڈیزیز ایک ایسی بیماری ہے جس میں جو انر ایئر کا فلویڈ ہے وہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ممبرین یا تھوڑی سی وہ جو چادر ہے وہاں پر اس کو روکنے والی وہ پھٹ جاتی ہے اور اس کے پھٹنے سے اس انڈولیمپ کے لیک ہونے سے وہ چکر آتے ہیں تو اس کے لئے بھی علاج موجود ہے اور ٹیبلٹس دی جاتی ہیں اور مریض کو اس میں نمک سے پرہیز وغیرہ بتایا جاتا ہے اور سرک ٹیبلٹ عموماً ہم دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ لیبرن تھائیٹس ہے جو کہ پورے انر ایر کا انفلمیشن ہے یا انفیکشن ہے یعنی اس میں ویسٹیبولر سسٹم بھی شامل ہے اس میں سننے کا سسٹم بھی شامل ہے تو لیبرن تھائیٹس ایک ایسی بیماری ہے جس میں سننا اور بیلنس دونوں متاثر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے شدید چکر آ سکتے ہیں تو یہ تو آج کے ہمارے موضوع کے متعلق ہم نے چند گزارشات آپ سے کی ہیں انشاءاللہ دوسرے وٹائیگوں کے بارے میں دوسری لیکچر میں یا دوسری گفتگو میں ہم آپ کو مزید اس کے متعلق بتائیں گے انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ